ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم نیٹ فلکس پوپلر سیریز منی ہائسٹ کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویٹاوٹ ویسٹنگ یور ٹائم لیٹس گیٹ سٹارٹڈ فیکٹ نمبر فائف تو دیکھو کسی بھی سٹوری کی سٹارٹنگ سے پہلے اس کی اینڈنگ کو دماغ میں رکھنا کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم سٹوری کو کہاں پر اینڈ کریں گے پر منی ہائسٹ کے کیس میں ایسا نہیں تھا اس کے ڈائریکٹر ہر سیزن کے بعد یا کچھ اپیسوڈ لکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ آگے کی سٹوری میں کیا لکھنا ہے جس کے قارن ایکٹرس کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کے کریکٹرس کے ساتھ کیا ہوگا اور ایسے ہی البا فرویس اے کے نائروبی کے کریکٹرس کے ساتھ ہوا تھا فیکٹ نمبر فور منی ہائسٹ سٹارٹنگ میں سپین کے ٹی وی چینلز پر بروڈکاسٹ کیا گیا تھا اس کے دو سیزن کے بعد اس کے میکرز نے اس کو کینسل کر دیا تھا پھر جب یہ شو نیٹفلکس پر آیا تو اس نے دھوپ مچا اور پھر نیٹفلکس نے اس کے میکرز سے کونٹیکٹ کیا اور دوہجار بیس میں منی ہائسٹ نیٹفلکس کی موسٹ ووچڈ سیریز بن گئی جس کو لوگو دوارہ پچیس ملین بار دیکھا گیا ایس وی اول نو دیٹ منی ہائسٹے کی سپینیش شو ہے جس کا اورجنل نیم لا کیسا دے پیپل ہے جس کو اگر ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا میننگ دا ہاؤس آف پیپر ہوتا ہے پر اس کے انگلیش میں چینج کر کے منی ہائسٹ رکھا گیا فیکٹ نمبر ٹو شو میں پروفیسر کی ٹیم بھلے ہی چھوڑتی پر ریال لائش میں ان کی ٹیم کا ایک میمبر ملٹری میں بیس سال تک کام کر چکا ہے جو ہے روبرٹو گریشیا یعنی کی اوسلو جن کو سیزن ون کے اینڈ میں ہی مار دیا گیا تھا فیکٹ نمبر ون سیریس کی ایک کریکٹر نائروبی کی دیت فینس کو کافی ہٹ کری تھی پر کیا آپ کو پتا ہے نائروبی نے ایک مووی میں انڈین مومن کا کردار بھی نبایا تھا جس میں وہ تیلوگو بولتی ہے جو کی ایک سپینیش مووی تھی جس کا نام تھا ویسینٹی فیرر تو یہ تھے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو یہ فیکٹس کیسے لگے اور کتنے فیکٹس آپ کو پہلے سے پسا دیکھ کمنٹ سیکشن میں بتانا اور ویڈیو پسند آئے دو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینک یو فور ووچنگ مائی ویڈیو